ایک بار میں شہرِ بسرہ سے ایک گاؤں کی طرف جا رہا تھا دوپہر کے وقت اچانک ایک خوفناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہو گیا میرے ساتھی کو اس نے شہید کر ڈالا ہمارا تمام مال و متا چھین کر میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھے مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہو گیا میں نے جونتوں ہاتھ کھولے اور ایک جانب چل پڑا مگر پریشانی کے عالم میں راستہ بھول گیا یہاں تک کہ رات آگئی ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کر میں اسی سمت چل پڑا کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا میں شدتِ پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا لہٰذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کے میں نے صدا لگائی العتش العتش یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس اتفاق سے وہ خیمہ اسی سنگدل اور خوفناک ڈاکو کا تھا جس نے ہم پر حملہ کر کے لوٹا تھا میری پکار سن کر پانی کے بجائے وہ تلوار لیے باہر نکلا اور ارادہ کیا کہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دے مگر اس کی بیوی آڑے آگئی مگر وہ ڈاکو اپنی سخت دلی کہ باعث مجبور تھا اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور مجھے گسیٹا ہوا دور جنگل میں لے آیا میرے سینے پر چڑھ گیا میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے زباہ کرنے ہی والا تھا کہ یقائق جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دھاڑتا ہوا برامت ہوا شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو دور جا گرا شیر نے جھپٹ کر اسے چیر پھاڑ دالا اور چھاڑیوں میں غائب ہو گیا میں اس غیبی امداد پر اللہ عز و جل کا شکر بجا لائیا یہ واقعہ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ شافعی الرحمت اللہ قوی کا ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین کبھی کسی پر ظلم نہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف تھی اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے تکلیف تھی اس نے اللہ عز و جل کو تکلیف تھی اب سوچ لیجئے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ظلم کرتے ہیں یاد رکھئے ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے ایک دن ہوگا جب ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا